ہیلو دوستو کیسے واپس آشاگرداؤں کی سب اچھی ہوں گے تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں آج کے کلاس اور اس کلاس میں ہم اتراکن سائق ادھیاپک لٹی پر اکشاہ کے لئے دوستو سسٹی سے یہ کلاس کرنے والے ہیں اور سسٹی کے انترگرد دوستو یہ کلاس ہماری پولٹیکل سائنس کی رہنے والی ہے اور پولٹیکل سائنس میں جو دوستو آج کے لئے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیشوی کرن اور گھٹنی رپی اور اس کلاس کے بعد دوستو جو ہمارا پولٹیکل سائنس میں لٹی کا جسلے بس ہے اس میں جو دوستو یونٹ نمبر چار ہے اس یونٹ کے اب دو ہی ٹاپک بچ جائیں گے اس کلاس کے بعد وہ دو ٹاپک اب کون سے بچیں گے تو دوستو ایک جی ٹونٹی اور دوسرا دوستو نیشہ ستری کرن ان ٹاپکوں کو دوستو ہم اگلے کلاس میں کرنے والے ہیں اور جب دوستو یونٹ نمبر چار ہماری پولٹیکل سائنس میں ختم ہو جائے گی اس پرکار سے اس کو بھی سلے بس کے انصار کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں کلاس کو اور نئے سلے بس کے انصار دوستوں یہ ہماری political science کی کلاس نمبر 9 ہے اگر آپ نے اس سے پہلے والی کلاسیں نہیں دیکھی ہے تو ان کلاسوں کو بھی ضرور جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں کلاس کو اس کلاس کا جو دوستوں ہمارا topic رہنے والا ہے وہ ہے بیشوکرن تو آئیے سمجھتے ہیں کہ بیشوکرن کسے کہتے ہیں اور بیشوکرن سے کس کس پرکار سے پرشنے پوچھے جا سکتے ہیں تو دوستوں اس کلاس میں ہم ساری باتیں سمجھنے والے ہیں تو دوستوں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بیشوکرن کا مطلب یا بیشوکرن کا اردھ کیا ہے تو دوستوں بیشوکرن کا ایک ہی کرن ہی کیا ہے بیشوکرن ہے برطمان سمیہ میں دوستوں بیشوکرن کیا ہو گیا ہے ایک گاؤں کے سمان ہو گیا ہے اب بات آتی ہے کہ بشو کس پرکار سے ایک گاؤں کے سمان ہو گیا ہے تو دوستوں جس پرکار سے ہم گاؤں میں اپنے گاؤں میں کیا کر سکتے ہیں وستوں کا بڑے آسانی سے آہدان پردان کر سکتے ہیں ہمیں کوئی سی چیز کسی سے لینی ہے تو بڑے آسانی سے لے سکتے ہیں یا ہمیں کسی کو دینی ہے تو بڑے آسانی سے دے سکتے ہیں گاؤں میں تو اسی پرکار سے دوستوں بشو بھی آج کیا ہو گیا ہے ایک گاؤں کے سمان ہو گیا ہے کیسے گاؤں کے سامان ہو گیا ہے مان لو کہ دوستو ہمیں امریکہ میں کوئی گاڑی تیار ہو رہی ہے یا امریکہ میں کوئی فون تیار ہو رہا ہے یا امریکہ میں کوئی ڈریس تیار ہو رہی ہے اس کو دوستو ہم بڑے آسانی سے لے سکتے ہیں اپنے بھارت کے مارکٹ سے ہی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں دوستو جس پرکار سے ہم اپنے گاؤں میں کیا کسی سے پیسے کی لیندین بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں تو اسی پرکار سے دوستوں آج ہم کیا کر سکتے ہیں بشو کے کسی بھی دیش سے کیا کر سکتے ہیں پنجی کا آہدان پردان کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں دوستوں کی جو پاکستان ہمارا پڑوسی دیش ہے وہ کٹورہ لے کر بشو کے الگ الگ دیشوں میں کیا ہے جاتا رہتا ہے یہی دوستوں کیا ہے بیشوکرن ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں دوستوں کی بیشوکرن کا مطلب کیا ہے تو دوستوں بیشوکرن کا مطلب ہے ہے کہ بیشو کا ایک ہی کرنے آج بیشو کیا ہو گیا ہے ایک گاؤں کے سمان ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو دوستوں بیشوی کرنے یہ کیا ہے بہو آیامی عودہ رنہ ہے تو دوستوں بیشوی کرنے یہ کیا ہے پرواہ ہے کس چیز کا پرواہ ہے بیچاروں کا پرواہ ہے پونجی کا پرواہ ہے وسطوں کا پرواہ ہے اور لوگوں کا پرواہ ہے تو دوستوں اگر ہم بات کرتے ہیں بیچاروں کا پرواہ ہے کس پرکار سے ہے تو دوستوں آج شوشل میڈیا کے مادیم سے ہم اپنے بات کو کیا ہے بشو کے الگ الگ دیشوں تک کیا ہے پہنچا سکتے ہیں یا ہم بشو کے الگ الگ دیشوں سے کیا ہے لوگوں کے بیچاروں کو کیا ہے سمجھ پا رہے ہیں یا ہم تک پہنچ پا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں کوئی گھٹ نہ ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیا ہے اپنے گھر بیٹھے اس کو کیا ہے دیکھ پا رہے ہیں تو یہی کیا ہے دوستو بہشوکرن ہے اور یہ بہشوکرن کس کے مادیم سے بشو کا جو یہ تیجی سے ایک اکردن ہو رہا ہے یا بشو تیجی سے ایک اکرت ہو رہا ہے ٹیک ہے تو اس کے پیچھے کارن یا کارک کیا ہے تو آئی سمجھتے ہیں تو دوستو اگر ہم بات کریں کہ بشو کا تیجی سے ایک اکردن یا ایک اکرت ہونے کا کارن کیا ہے یا کارک کیا ہے تو دوستو پرودگی کی ہے technology ہے technology کے مادھیم سے ہی دوستو ہم کیا ہے social media کے دولارا ہم بشو کے کسی بھی دیش کے لوگوں سے کیا کر پا رہے ہیں بڑے آسانی سے دوستی کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ انسٹاگرام لے لو پیس بک لے لو یا سنیپ چیٹ لے لو یا ان سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فورم کے مادیم سے ہم بشو کے کسی بھی پرسن سے کیا کر سکتے ہیں دوستوں بڑے آسانی سے بڑے سکگمتہ سے کیا کر سکتے ہیں دوستی یا مطرتہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستوں بشو کو جو ایک اکرد کرنے کے جو کارک ہے یا کارن ہے تو دوستوں وہ کیا ہے تیکنولوجی دوسرا ہو جائے گا دوستوں بشو کیا ہے پارس پری کروپ سے ایک دوسرے سے جڑا ہے بشو کے الگ الگ دیش ایک دوسرے دیش سے کیا ہے جڑے ہیں ٹھیک ہے تو چلی بڑھتے ہیں دوستوں آگے کیوں اب دوستوں ہم بیشوی کرن کے پربہوں کو سمجھنے والے ہیں سکاراتمک پربہوں اور نکاراتمک پربہوں کو سمجھنے والے ہیں کہ جو بیشو اکرن ہو رہا ہے بیشو کا ایک اکرن ہو رہا ہے یا بیشو ایک اکریت ہو رہا ہے یا بیشو ایک گاؤں کے سمان ہو رہا ہے تو اس کے سکراتمک اور نکاراتمک پرباہوں کو دوستو ہم سمجھنے ہو رہے ہیں تو دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں سکراتمک پرباہ تو دوستو سکراتمک پرباہ ہو جائے گا راجنیتی ہو گیا اور آرتھک ہو گیا ٹھیک ہے اور سانسکریتک ہو گیا ہم بات کریں سنسکریتی کی تو دوستوں سنسکریتی کا کیا سکاراتمک پرباو بھی ہے اور نکاراتمک پرباو بھی ہے اگر ہم بات کریں سکاراتمک پرباو تو دوستوں جو ہماری سنسکریتی ہے جو ہمارے بھارت دیش کی سنسکریتی ہے ہمارے بھارت دیش کی سنسکریتی کو کیا بشو کے انیک دیشوں کے لوگ کیا کر رہے ہیں اپنا رہے ہیں اور اگر نکاراتمک پرباو کی بات کریں تو دوستوں ہم کیا ہے ہم پاشچاتی سنسکریت کو اپنا رہے ہیں ٹھیک ہے جو پسیمی دیش یا انگریج کا جو پہناوا ہے ان کی جو بھیس بوسا ہے ہم ان کو اپنا رہے ہیں ایسا کرنے میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے سنسکریت کو بھول جا رہے ہیں یا اپنے پہناوا کو بھول جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ نکارات مکارن ہو جائیں گے یا کارک ہو جائیں گے تو چلی بڑھتے ہیں دوستو آگے اب دوستو ہم بیشوی کرنے کے پرتیرود کارکوں کو سمجھنے والے ہیں اب بات آتی ہے کہ بیشوی کرنے کے پرتیرود کیا ہو سکتے ہیں کہ جو بیشو يکرن کا کیا کرتے ہیں بھرود کرتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے دوستو ایک ہے ڈبلو ایس ایف ورلڈ سوشل فورم یہ کیا کرتے ہیں دوستو بیشوی کرنے کا ہم بات کریں کہ ڈبلو ایس ایف کیا ہے ورلڈ سوشل فورم کیا ہے ویشو بیعی foreground ایک منچ ہے اور یہ کیا کرتا ہے نو ادھار بادی بہشوی کرن کا بھروت کرتا ہے ٹھیک ہے اور اگلا پرشن دούستو پوچھا جاتا سکتا ہے کہ و ایس ایپ کی بھارت میں کب بیٹا ہوئی یا و ایس ایپ کی بھارت میں بیٹا کب ہوئی دوستو بھارت میں بیٹا کب ہوتی ہے دوہزار چار میں ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے ممبائی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چلی بڑھتے ہیں دوستوں آگے کیوں اب ہم بیشوی کرن کی کچھ پریباشوں کو سمجھنے والے ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں سب سے پہلے انتھنی کے پریباش انتھنی کے انسار بیشوی کرن کا ارث دنیا بھر کے ساماج ایک سمبندوں میں نکٹتا سے ہیں تو دوستوں بیشوی کرن کا مطلب کیا ہے دنیا بھر کے جو سماج ہے ان کی نکٹتا سے ہیں اور آگے بتایا جا رہا ہے جو دور کے علاقوں کو اس طرح سے جوڑتا ہے تو دوستوں بیشوی کرن کیا کرتا ہے دور کے علاقوں کو اس طرح سے جوڑتا ہے کہ کئی ملکی دوری پر ہونے والی گھٹناوں سے اس تھانیے گھٹنا پربابیت ہو جاتی ہے مان لو دوستوں کوئی امریکہ میں بھارت بیروڈی کوئی پردسن ہو رہا ہے تو اس سے بھارت بھی کیا ہو جاتا ہے سیڑھے طریقے سے پربابیت ہو جاتا ہے اور آگے دوستوں اور اس تھانیے گھٹناوں سے دور والی گھٹنایں پربابیت ہو جاتی ہے تو دوستوں اب ہم جان آرٹ کے انوصار بہشوی کرن کی پریواشا کو سمجھنے والے ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں بہشوی کرن سے دنیا بھر کے لوگوں کے بیچ بہشوی چھیتری سمبندوں کا بکاس ہوتا ہے کیونکہ سیماوں سے پریسنپر کے چھیتری سیماوں کو اوپراسنگیگ بنا دیتا ہے تو دوستوں جو بہشوی کرن ہے بہشوی کرن کیا بنا دیتا ہے جو ہمارے دیشوں کے بیچ کیا سیمایں ہیں یہ ان سیماوں کو کیا کر دیتا ہے اوپراسنگی کر دیتا ہے مطلب اس کا کوئی مہت تو نہیں ہے اب بیشو کیا ہو گیا ہے ایک ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ جان آرٹ کا ماننا ہے ٹھیک ہے تو دوستوں آئیے سمجھتے ہیں کہ گھٹ نیری پکشتہ کسے کہتے ہیں تو دوستوں دوتی بیشید کے بعد بیشو دو گھٹوں میں یا دو بیچاردھاراوں میں بلٹ گیا تھا دو بیچاردھارایں یا دو گھٹ کون کون سیتے دوستوں تو پونجی وادی اور سامی وادی تو دوستوں اگر ہم بات کریں کہ پونجی وادی بیچاردھارا کا نیترکتو کون کر رہا تھا تو دوستوں امریکہ کر رہا تھا اور وہی پر دوستوں اگر ہم بات کریں کہ سامی وادی بیچاردھارا کا نیترکتو کون کر رہا تھا یا اگواہی کون کر رہا تھا یا اس کی لیڈرشپ کون کر رہا تھا دوستوں سوبیت سنگ کر رہا تھا ٹھیک ہے اس پرکار سے دوستوں دوتی بشیود کے بعد بشو کیا ہو گیا ہے دو گھٹوں میں بڑھ گیا ہے دوستوں دوتی بشیود کے بعد جو نئے نئے راشتر کیا ہو رہے تھے انگریجوں کے گلامی سے آجاد ہو رہے تھے تو ان کے سامنے یہ چنوٹیاں تھی کہ دونوں میں سے کس گھٹ کے ساتھ سامل ہوں یا ان دونوں گھٹ سے کیا رکھیں گھٹ کو الگ رکھیں اس پرکار کی چنوٹیاں تھی تو دوستوں بھارت کیا کرتا ہے بھارت ان دونوں گھٹوں میں سے کسی بھی گھٹ میں شامل نہیں ہوتا ہے اور بھارت اس کو کیا کرتا ہے اپنے کو دونوں گھٹوں سے الگ رکھتا ہے ایسے نیتی کو ہی دوستوں کیا کہتے ہیں گھٹ نیرپیکشتہ کی نیتی کہتے ہیں کہ جب بشو دو گھٹوں میں بند گیا تھا بھارت اور آفریقہ کے کچھ دیش اپنے آپ کو ان دونوں گھٹوں سے کیا رکھتے ہیں سوطنطر رکھتے ہیں یا دونوں گھٹوں کے ساتھ کیا سمان بیوار رکھتے ہیں یا دونوں گھٹوں کے ساتھ مطرتہ رکھتے ہیں تو اس نیتی کو ہی دوستوں کیا کہا گیا گھٹ نیرپیکشتہ کی نیتی کہا گیا دوستوں آئیے اب ہم اس کو تھوڑا تھیوری کے روپ میں سمجھتے ہیں دوتی بشیود 1949 سے 1945 ہم آپت ہونے کے ترنت بعد ایک نئے یوگ کا سترپات ہوا نیا یوگ کونسا دوستوں شیط یود جس سے تناو کی استیتی اپنے چرم اوستہ پر تھی اس تناو کو شیط یود کا نام دیا گیا تو دوستوں جب دوتی بشیود کے بعد بشو دو گھٹوں میں بلٹ گیا تھا پنجیوادی اور سامیوادی دو بیچاردھاروں میں بلٹ گیا تھا تو دوستوں اس دور کو ہی کیا کہا جاتا ہے شیط یود کہا جاتا ہے شیط یود کو دوستوں ہم کسی اگلے ویڈیو میں سمجھ لیں گے شیط یود گیا ہے تو دوستوں اس میں بشو کے انیک دیش دو پارس پری بیروڈی گھٹوں میں بلٹ گیا تو دوستوں دو بیروڈی گھٹ کون کون سے سامیوادی اور پنجیوادی ایک گھٹ کا نیتردھارا امریکہ اور دوسرے گھٹ کا نیتردھارا دوستوں کون کر رہی تھی بھوت پور سویت سنگ کر رہا تھا تو دوستوں اگر ہم بات کریں کہ امریکہ کون سے گھٹ کا نیتردھارا تھا تو دوستوں پونجی وادی بیچاردھارا کا نیتری تو امریکہ کر رہا تھا اور سامی وادی بیچاردھارا کا نیتری تو دوستوں کون کر رہا تھا سوبیت سنگ کر رہا تھا ٹھیک ہے اور دوستوں بھارت نے نشید کیا کہ وہ کسی بھی گھٹ میں شامل نہیں ہوگا اور اپنی سوہتندرے نیتی کو قائم رکھے گا ٹھیک ہے تو دوستوں بھارت کیا ہے ان دونوں کسی بھی گھٹ میں کیا نہیں ہوتا ہے شامل نہیں ہوتا ہے اور جب بھارت کسی بھی دونوں گھٹوں میں شامل نہیں ہوتا ہے تو اس نیتی کو ہی دوستو کیا کہا گیا گھٹ نیرپیکشتہ کی نیتی کہا گیا ٹھیک ہے تو چلی بڑھتے ہیں دوستوں آگے کیوں گھٹ نیرپیکشتہ آندولنت تھا گھٹ نیرپیکشتہ کے بیچار آرم ہونے کا مکہ کارن آپری کا لیٹن امریکہ بھارت جیسے راشتر جو آپنی بیشک ستہ کی تراس دی جہل چکے تھے وہ شیط یود سے سرکچت رکھنا تھا تو دوستوں بھارت ہو گیا یا لیٹن امریکہ ہو گیا یا آفریقہ کے کچھ دیش ہو گیا ٹھیک ہے ان کو دوستوں کیا رکھنا تھا شیط یود سے کچھ کو الگ رکھنا تھا کیونکہ دوستوں ہم اسی سمیں کیا ہے نہیں نہیں آجاد ہوئے تھے ٹیک ہے جیسے ہمارا دیش ہو گیا بھارت ہو گیا شرلنکہ ہو گیا یہ اسی سمیں کیا ہے انیس سو سنتالیس میں ہمارا دیس آجا دوتا ہے اور انیس سو اٹھالیس میں سننگ کا آجا دوتا ہے ٹھیک ہے تو دوستوں ہم انگریج جو کی گلامی کی مار پہلے ہی جل چکے تھے اور ہم پھر نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی اس پرگار کے دو بیدہ میں پسیں اگر دوستوں مان لو کہ ہمارا دیس کیا ہے ان دونوں گھٹوں میں سے کسی بھی گھٹ میں کیا ہو جاتا سامل ہو جاتا مان لو دوستوں کی ہم کیا ہے سو بیت سنگ کے ساتھ کیا ہو جاتے سامل ہو جاتے تو ہم کیا نہیں کر پاتے دوستوں جو پنجیوادی گھٹ ہے یا پنجیوادی گھٹ کے جو دوستوں دیس ہے ان کے ساتھ امبیاء پار نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اور ایسے میں دوستوں ہمیں کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا تو اسی لئے دوستوں بھارت کیا کرتا ہے گھٹ نیرپیکشتہ کی نیتی کو اپناتا ہے ٹھیک ہے تو چلی بڑھتیں دوستوں آگے کیوں گھٹ نیرپیکش آندولن کا پرتم سمیلن ورش 1961 میں ہوتا ہے تو دوستوں یہاں سے پرشنے پوچھا جا سکتا ہے گھٹ نیرپیکش آندولن کا پرتم سمیلن کب ہوتا ہے تو دوستوں 1961 میں ہوتا ہے تو دوستوں اگلا پرشنے پوچھا جا سکتا ہے گھٹ نیرپیکش آندولن کا پرتم سمیلن کہاں ہوتا ہے تو دوستوں بیل گریٹ یوگو سلابیا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگلا پرشنے دوستوں اس پرکار سے پوچھا جا سکتا ہے جب گھٹ نیرپیکش آندولن کا پرثم سم ملن 1961 میں ہوا تب اس کے سد اسیہ دیش کتنے تھے یا کتنے دیشوں میں اس سم ملن نے بھاگ لیا تو دوستو 1961 کے سم ملن میں کتنے پرثم سم ملن میں دوستو 25 دیش کیا کرتے ہیں بھاگ لیتے ہیں تو دوستو اگر پرشنے پوچھا جائے ہیں کہ گھٹ نیرپیکش آندولن کا پرثم سم ملن کب ہوا 1961 میں ہوا کہاں ہوا بیل گریڈ یوگو سلابیا میں ہوا اور پرثم سم ملن میں کتنے دیش ہیستہ کرتے ہیں یا کتنے دیش بھاگ لیتے ہیں تو دوستو 25 دیش بھاگ لیتے ہیں تو دوستو اگلا پرشنے پوچھا جا سکتا ہے برطمہان میں گھٹ نیرپیکش کے کتنے سد اسیہ دیش ہیں تو دوستو کتنے سد اسیہ دیش ہیں گھٹ نیرپیکش کے تو دوستو 120 سد اسیہ دیش ہیں چلیے بڑھتے ہیں آگے کیوں دوستو گھٹ نیرپیکشتہ کا جو پر تھمسمیلن 1961 میں ہوتا ہے اس میں چار دیشوں کے راشت پتی اور پردان منتری مہتوپون بھومی کانی بات ہے تو دوستو اگر ہم بات کریں 1961 میں بات یہ پردان منتری جوالال نیرو جی ٹھیک ہے مسگرے راشت پتی ہو جائیں گے دوستو گمال عبدیل ناسیر ٹھیک ہے اور انڈونیشیا کے ہو جائے گے دوستو احمد سکورنو اور وہیں پر دوستو یوگو سلابیا کے ہو جائیں گے جو سے براج ٹی ٹو ٹھیک ہے اسے یوگ سے گھٹ نیرپکش آندولن کی شروعات ہوئی ٹھیک ہے تو دوستو یہاں سے اس پرکار سے پرشنے پوچھا جاتا ہے کہ بھارت کے کونسے پردان منتری نے گھٹ نیرپکشتہ کی نیتی کو رکھا تو دوستو کونسے پردان منتری نے رکھا تو دوستو ہمارے پرثم پردان منتری پنڈیت جوالال نیرو جی نے گھٹ نیرپکشتہ کی نیتی کو رکھا ٹھیک ہے پاک پرسار ہوا ٹھیک ہے بیوین گھٹوں سے دور رہتے ہوئے سبھی دیشوں کے ساتھ سممند استعاپیت کرنا تو دوستوں جو گھٹ نیرپکشتہ کی نیتی ہے وہ یہی ہے کہ دونوں گھٹوں سے سوہم کو کیا رکھنا ہے الگ رکھنا ہے اور دونوں دیش کے گھٹوں سے کیا کرنا ہے دوستوں سممند استعاپیت کرنا ہے انتراشتے بیبادوں کا شانتی پورن سمدان کھوجنا اپنے راشتے ہیت کے لیے نیرنتر پریہاس کرنا تو دوستوں یہ گھٹ نیرپکشتہ کے نیتی یہی ہے کہ اپنے راشتے ہیتوں کے لیے کیا نیرنتر پریہاس رہنا لیکن دوستوں ہم آجادی کے بعد سوویت سنگھ کا کیا بن جاتے حصہ بن جاتے سوویت سنگھ گھٹ کا کیا بن جاتے سوویت سنگھ گھٹ یا سوویت سنگھ بیچاردھار کا کیا بن جاتے حصہ بن جاتے تو دوستوں ہم پنجیوادی گھٹ یا پنجیوادی بیچاردھارہ کے دیشوں کے لوگوں سے ہم کیا نہیں کر پاتے بیعبار نہیں کر پاتے ایسے میں دوستوں ہمیں کیا ہوتا نقصان ہوتا اسی لئے دوستوں ہمارا دیش کیا کرتا ہے گھٹ نیر فکس تاکہ نیتی کو اپناتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے بڑھ سن دوستوں آگے کیوں رہا ہے بیدیش نیتی میں اپنی الگ پہچان وہ سوائتہ کو بنائے رکھنا تو دوستوں گھٹ نیر فکس تاکہ نیتی سے ہی ہم کیا اپنے جو بیدیش نیتی ہے اس کی ایک الگ پہچان بنا سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں سوائتہ مطبع سوہ تندر رہ سکتے ہیں اور اگلا ہے دوستوں سنیوکت راشت کے بیچاردارہ پر بسواث رکھنا ٹھیک ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی کلاس اگر آپ کلاس اچھی لگ بھی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو اپنے سبھی ساتھیوں تک دوستوں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلی آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو میں پورا بنے رہنے کے لئے بہت بہت دنیا بعد ملتے ہیں جلدی اس پرکار کے نیکسٹ ویڈیو میں